اسلام علیکم میرے نام ہے چھانسے بھاشمی اور یہ ہے ہیوڑا پرادو تی زیٹ جی دو ہزار بارہ موڈل یہ ٹیوڑا پرادو کی فورج جنریشن ہے جو کہ ورل وائٹ دو ہزار نو میں نوچ کی گئی تھی اور یہ گاڑی اب تک آ رہی ہے یہ جنریشن اور اس کو دو بار فیسٹریفٹ بھی کیا گیا ہے یہ اس گاڑی کا پہلے فیسٹریفٹ ہے جس میں اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس، ٹی لائٹس اور انس چینج کیے گئے تھے اور یہ سپیسیفک کار کیونکہ ٹی زیٹ جی ہے تو اس میں چار ہزار سی سین چناتا ہے ٹی زیٹ جی کے میں نے پہلے بھی ریویو کیے ہوئے ہیں اور وہ گاڑییں 2.7 اور 2.8 ہوتی تھیں بٹ یہ کار ٹاپ آف دا لائن ہے اس طرح سے کے ایک پہ یہ ہے بھی ٹی زیٹ جی اس میں سیٹس وغیرہ لائزر کی آتی ہیں اس میں ایمین لائٹنگ آتی ہے ایر سیٹس منچن آتا ہے اور یہ کار ہے بھی 4.0 اس کاری کے ڈمانڈ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے اور یہ کار سیگل موٹر سپورٹ کی پاس لیسٹڈ ہے اگر آپ نے اس کاری کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ اس جی اگر نوبر پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیگل موٹر سپورٹ کی ویب سائٹ کو وزید کر سکتے ہیں جو کہ www.siglmotorsports.pk ہے سیگل موٹر سپورٹ دی ایر سیگل موٹر سپورٹ دو کے گیر مند کی اپوسٹ لوگیڈی میں جہاں پہ یہ کار بھی اور اس طرح کی اور بھی پرادوز وغیرہ آویلیبل ہیں اور یہاں پہ گاریوں کا کام بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ تینٹس ریپ سرامی کوٹنگ اس طرح کے چیزیں اور اس کے لائے یہاں پہ پینٹ بوت بھی ہیں یہ تیوٹا پرادو فورٹ جنریشن کا پہلا فیسلیپٹ ہے یہ گاری 2009 میں لانچ کی گئی تھی اور اس کو پھر فیسلیپٹ کر کے اس طرح کے لک دے دی گئی تھی فیسلیپٹ میں اس کی ہیڈ لائٹس چینج کی گئی تھی اور ان میں اب یہ LED تیار دروپ سلائٹ دے دی گئی ہیں اور اس کے علاوے اس کی فاغ لینس بھی ہیلو جن میں ہی آتی ہیں اس کو ایک بار پھر فیسلیپٹ کیا گیا ہے اور اس فیسلیپٹ میں اس گاری کا ایون انٹیئر بھی چینج کیا گیا ہے ایکسٹیئر کے ساتھ ساتھ اور اس میں اب ہیڈ لائٹس دی اور فاغ لینس بھی LED میں آتے ہیں خیر یہ اس کا پہلا فیسلیپٹ ہے اور کیوں کہ یہ گاری TZG ہے تو اس میں بمپر پر ایک سنشنز بغیرہ کافی ہیوی آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے فرنٹ پر کیمرا بھی آتا ہے ٹیورٹا کے ایملم کے اندر جو کہ کسی اور پادوں میں نہیں آتا بونٹ اس گاری کا سیمپل سا ہے پہلے فیسلیپٹ میں یہاں پہ کوئی چینجز نہیں کیا گئے اس کے سیکنڈ فیسلیپٹ میں اس کے بونٹ کو بھی چینج کیا گیا ہے اور اس میں اب V8 کی طرح کے ہمس آگئے ہیں باقی یہ فرنٹ کافی میسیف ہے اس میں پارکنگ سنسرز آتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاری کی سائٹ پروفائل کی تو کیوں کہ یہ گاری TZG ہے تو اس میں ریمز comparatively کسی بھی پارڈو سے ڈیفرنٹ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں اے soft unlock بھی دیا گیا ہے دورز میں یعنی کہ اب اس کے دورز کو یہاں سے lock unlock کر سکتے ہیں like this یہ چیز چھوٹی پارڈو میں نہیں آتی مدب ٹی ایکس وغیرہ میں اور اس کے علاوہ اس گاری کے سائٹ میرے بھی کافی فیچوریش ہیں اس سرہ سے کہ یہ retrat بھی کتے ہیں اجس بھی ہوتے ہیں automatically اور یہ auto fold unfold بھی ہوتے ہیں door locks unlock کرنے پر اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ TZG ہے تو اس میں ایک روم کی گانشیز دی گئی ہیں اور اس کا step bar بھی کافی huge ہے as compared to other Prado's Prado کے TZG variants کے اندر step bar ایک اور بھی offer ہوتا ہے جو کہ automatically retract کرتا ہے door کھلنے کے ساتھ ساتھ لیکن وہ ایک add-on فیچر ہے آپ extra picker کے لگوا سکتے ہیں اس کار میں نہیں لیا گیا وہ فیچر اس کے علاوہ اس میں یہ roof linings لی گئی ہیں جو کہ اس massive wear attach rate کرتی ہیں آگے ایک یہ mirror دیا گیا ہے جو کہ پرانے وقتوں کو blind spot monitor ہے یہ آپ کو اگلے اور پشتے ڈار کا ایک proper view دیتا ہے اس کاری میں کیمرہ ساتھ ہوتے ہیں front اور back دونوں پر لیکن sides پر نہیں دیئے گئے even اس جنیریشن کی V8 میں بھی کیمرہ سے ایک left پر آتا تھا right پر نہیں آتا تھا اس کاری میں front اور back پر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے جو facelift versions ہیں ان میں کیمرہ 3cc آ گئے ہیں اب اسی طرح اس کا rear fender اور half door یہ کافی body سے باہر نکلا بھائے holster ہے جو کہ اس کے لوگ میں ایک اچھا اٹھا شرکتہ ہے اور کیونکہ یہ جیپنیس کار ہے تو اس میں rare windows privacy والی آتی ہیں اس کاری میں اپریس بھی کمانی سے standard آتے ہیں اس کے بارے کے بعد کیا اس کاری کے rare لوگ کی تو یہ definitely کیونکہ TZG ہے تو اس میں body kits back پر کافی white دی گئی ہیں یہ کافی نیچے تک جا رہی ہیں اور اس میں دو exhaust strips ہیں جو کہ definitely fake ہیں اس کاری میں صرف ایک ہی exhaust آتا ہے right side پر باقی اس کے first facelift میں tail light ایسی کر دی گئی تھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں back پر ایک ہی spoiler آتا ہے اس میں جو ریڈ ویپر ہے یہ پر hidden ہے اس لیے کے اندر دیا گیا ہے spoiler کے جو کہ یہی سے نکل کے windows صاف کرتا ہے پرادو کی اس جنریشن میں اس کا دپٹیل گیٹ ہے یہ side hinged ہے یعنی کہ یہ اس طرح سے کھلتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور اچھے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے کے بٹن کو دبا کے آپ اس کاری کی window کو الگ سے open کر سکتے ہیں like this یہ فیچر سرس میں آتا رہا ہے اس کا گلاس پرنک کے اندر ہی فولد ہوتا ہے اس میں اوپر جاتا ہے لو سپیڈ پر آپ یہ گاڑی کھول کے چلائیں تو اس کے اندر سے آگی کروسنگ بہت اچھی ہوتی ہے آگی بیک پر اس کاری میں پارکنگ سرس وغیرہ بھی آتی ہیں اس کے بارے کے بات کیجئے اس کاری کے انٹیر کی تو ٹیز ایجی پرادو کی ایک سب سے مجھدار چیز یہ ہے کہ اس میں سٹیری ویل آتو ٹیلیسکوپک آتا ہے اگر میں اس کاری کا اگلی شروع کروں گا تو اس کا سٹیری ویل آتوماتکل اس طرح سے ایجیسٹ ہوتا ہے اب یہ آگیا ہے اور میری سیڈ بھی ایجیسٹ ہوئی ہے پلس یہ سیڈ بھی میری فنکشن کے ساتھ ہیں اسی طرح اس کی درائی ورگ اسی ٹیلیسٹ ٹیلیسکوپک آتی ہے اس کا سٹیری ویل بھی آتو ٹیلیسکوپک آتا ہے اور یہ ٹیلیسکوپک ہے خیر کنٹروز بھی اڈاپٹیو ہے تو یہ میری خاصے کچھ چیز ہے اسی طرح اس کاری میں ایماری دسپلی بھی کافی میسیب ہے اور اس میں ایک اور چیز جو دی گئی ہے ٹیلیسٹ ٹی میں وہ ہے ایماری سسپنشن تو یہاں پر اس کا دسپلی بھی آرہا ہے میٹر اس کاری کا ٹھیک ہے موڈن نیٹ کے لیے آسے بہت بہت تارا اپلیٹیڈ نہیں ہے اس میں لائٹس بلو اور وائٹ آتی ہیں باقی ہیرلائٹ بگرہ اس کاری میں آٹومیٹک آتی ہیں وائپر بھی اس کاری کی اوٹو کی فیشے کسر آتی ہیں یعنی کہ رین کو سنس کری آٹومیٹکلی آن یا آف ہوں گے اسی طرح دیشپور بھی اس کاری کا لیترائیڈ کی فینش میں ہے اوپر یہاں پر اس کا ایک سپیکر دیا گیا ہے پرادو میں یہ میرے خاص ہے ایک اچھی چیز ہے باقی اس میں وڈ کی ٹرمز کافی زیادہ یوز کی گئی ہیں اس پیسیفک پرادو کا روم پورا ہی بلیک میں ہے اس کے بعد جس سیکنڈ فیسلٹ آیا ہے اس کے ریوی بھی میں جلد ہی کروں گا ان میں موسٹی پرادو کے اندر انٹی یہ ڈوال کمبینیشن میں ہوتا ہے گری اور وائٹ کے باقی اس پیسیفک کارڈ میں کیونکہ انڈرڈ پینل لگا با ہے تو اس کے بارے میں دسکرشن کرنے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یہ انڈرڈ پرنل آپ کو مارکٹ سے تیس چالے سہزار میں مل جائے گا اس کی سکرین کافی ہیوز ہے اس میں کلامی کنٹرول بھی آتا ہے اور اس کے لبے ایف ایم ایم اوکس بلوڈ اٹھ یوٹیوب بغیرہ اس میں یہ سب کچھ دیا گیا ہے اس سے نیچے یہاں پہ اس کارڈی کے فور بے فور کی کنٹرول دیے گئے ہیں پرادو فور ہوتی ہے اس کو آپ ایچ فور اور ایل فور کے بش میں سوچ کر سکتے ہیں یہ سپیسپک پرادو چاہتا چیسی باری آل ٹائم فور بے فور ہے باقی ساتھ اس میں ڈیک گیا گیا ہے ڈاؤن ایسس کنٹرول اور ڈیفرنشل لکنگ دیا گیا ہے نیچے یہ دو کپ پورٹس یہ گئے ہیں سارا یوجیل سٹف ہے اور یہ اس کارڈی کا گئے لیور اس کارڈی کا گئے لیور اس کارڈی کا گئے لیور سیدھا ہے جو اس کے 2.7 اے 2.8 برشن دوتے ہیں ان میں گئی لیور صورت سا ٹیڑا کڑا ہوتا ہے آئی دون نو ایسا کیوں ہیں اس میں یہ پروپر اپنی پوزیشن پہ ہے اس کے گئر سکو آپ مینویلی بھی سوچ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ گارڈی ٹرپ ٹوانٹ ٹرانسمنشن کے سار آتی ہے یعنی کہ آپ اس کو مینویلی بھی چلا سکتے ہیں اس سے بچے یہاں پہ ایک اور اچھی چیز دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس گارڈی میں اور ایون ویٹ میں بھی اچھی چیز اوپشنل ہوتی ہے آپ ایکسٹر بگر گلے سکتے ہیں اس گارڈی میں یہ فیچر دیا گیا ہے جو کہ مرے خال سے اچھی چیز ہے یہ ایک پروپر کھول باکس ہے اور یہ کیونکہ اوویسی یہ اپنی پوزیشن ہے تو اس میں سینروف بھی دی گئی ہے ریویو میں رہ بھی اس گارڈی میں اوٹو دیمیگ بالا آتا ہے اوپر یہاں پہ کم لیٹس بغیرہ دی گئی ہیں سارا یو جو سٹف اور اس میں بانٹی مرین کے اندر بھی لائٹس آتی ہیں جو کہ آٹومیٹک ہیں اے بیگ بھی اس گارڈی میں بالا دی گئے ہیں اور اس گارڈی میں ساند سسٹم بھی پریمیم آتا ہے اس کے دور نوی سپیکر دی گئے ہیں اور دیش بورد میں بھی اور پیچھے بیگ پہ بھی اور ایون دیش بورد میں بھی اس کا ایک سب اوپر آتا ہے اگر بات کی جس گارڈ کی سیٹس کی تو یہ بھی کافی پریمیم ہے اس میں لیڈر کافی ہائی کالٹی کا دیا گیا ہے اور اس کے سائٹ پر یہ جو پیڈنگ ہے یہ بھی ٹیکچر کے لحاظ سے کافی مددار ہے فوریر انفرمیشن پرادو میں ٹی ایس کے اندر فیبریک آتا ہے ٹی ایکس ایل ٹی ایڈر اور ٹی ایڈر جی کے اندر لیڈر آتا ہے اسی طرح پرادو میں بھی کچھ اور ورشنز بھی آتے ہیں جی ایکس جی ایکس آر وی ایکس وہ آش ریلنگ ورشنز ہوتے ہیں اور ان گاڑیوں میں فیول ٹینک کمپریٹیوی اس گاڑی سے بڑھا آتا ہے ایکسٹر فیول ٹینک اس طرح سے آتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں جو ٹیل گیٹ ہے اس کے اوپر ایک ٹائر لگا با ہوتا ہے ٹائر کا بیک پر لگانے کا پرپس یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک فیول ٹینک دیا گیا ہوتا ہے اس گاڑی میں ایکسٹر فیول ٹینک دیا گیا ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اگر لانگر جنیز پہ جاتے ہیں گیارہ بارہ سو کلومیٹر کی جنیز پہ تب بھی آپ کی گاڑی کو ریچولنگ نہیں چاہیے اس میں ایک ایکسٹر ٹینک دیا گیا ہوتا ہے اس کی ٹینک کپیسٹی ڈیڑھ سو لیٹر کی ہوتی ہے اس گاڑی میں ڈراؤر اور پیسنجر دونوں کے شیٹس الیکٹرونکلی ایڈیسٹیبل ہیں اس میں پوسٹ آٹ بھی دیا گیا ہے اور اس کے سائیڈ میٹر بھی ڈیٹریکٹیبل ہیں اور سٹیرنگ کے لیٹر سائٹ پہ اس کے ایر میٹر سسپنشل کے گنٹرول دیے گئے ہیں اس گاڑی میں کیونکہ ایر سسپنشن آتا ہے تو آپ اس کو سٹیف یا سوف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ہائیڈ کو بھی ریچیر لور کر سکتے ہیں ٹیزر جی میں ریر پیسنجرز کے لیے کوئی زیادہ ایکسٹر چیزیں اور وہ ہے ایر میٹر لائٹنگ اس کاڑی کے چاروں دورز میں پیسنجرز کے فوٹ بیل میں اور ایرون اس کاڑی کے نیچے بھی ایر میٹر لائٹس ہی گئی ہیں آپ اگر دور کھولتے ہیں تو اس کے نیچے ایر میٹر لائٹس ہون ہوتی ہیں اسی طرح اس کے دورز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ بڑی لائٹ سی ایر میٹر لائٹنگ جیلری ہے یہ چیز بیسے مسیدی اس کی پریمیم کارس میں آتی ہے بٹ اس پرادو میں بھی دی گئی ہے چھوٹی کسی پرادو میں یہ والا فیچر نہیں آتا ریر سیٹ بھی اس کاری کی فرنٹ سیٹ کی طرح ہی کافی پریمیم ہے سنٹر میں ایک سنٹر گو سول دیا گیا ہے جہاں سے آپ ایک کپ ہولٹر بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو آپ از این آمریس پہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ریر پسنجرز کے لئے اس کاری میں دو ایرونٹس دیئے گئے ہیں ایک چارجنگ آفٹیٹ دیا گیا ہے اور بیک پہ یہاں پہ تین لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں چار لوگ بھی fit ہو جائیں گے لیکن تین لوگ یہاں پہ صحیح کمفرٹیبل ہوں گے اس طرح سے کہ اس کاری میں فلور برد فلیڈ آتا ہے اور سنٹر سے بھی سیٹ نارمل ہی ہے یہاں سے یہ سیٹ اوپر نہیں دی گئی باقی فرنٹ سیٹ کی بیچے یہ نیٹس دیئے گئے ہیں اور اگر بات کیجئے لیکس پیس کی بھی سیٹ سیٹر اس کاری میں تھرڈ روڈ سیٹ پی آتی ہیں جو کہ سنکنگ ہے سنکنگ اب یہ ہے کہ یہ ٹرنک کے اندر ہی فولد ہوتی ہیں ایسا نیہ ہے کہ یہ اوپر ہی کھڑی ہوں اور آپ کو سمان اٹھا کے اوپر رکھنا پڑے اس کی ٹرنک ایک ہی لیول پہ ہے اور ان کو انفول کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ایک ٹرنک کنٹرول سیئے گئے ہیں اس کو آپ اس طرح سے ریس یلوبر کر سکتے ہیں یہ اس کاری کی تھرڈ روڈ سیٹس بیک پہ یہاں پہ دو ایڈرلٹس بیٹھ سکتے ہیں لیکن لانگر جنیز کے لیے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے شورٹ جنیز کے لیے یہاں پہ دو بڑے لوگ بیٹھ سکتے ہیں لانگر جنیز میں یہاں پہ بچے بٹھا کے easily travel کر سکتے ہیں اس کی ہیڈرس کو آپ مینولی ریس کریں گے like this اور یہ ہے اس کی تھرڈ روڈ سیٹن کپیسٹی اسی طرح اگر آپ نے اسیٹس کو ڈراؤپ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو ڈراؤپ ان ایک انٹرول دیا گیا ہے لیٹ اور ریٹ سیٹ کا انڈی بیجوال اس کی ٹرنک دور میں یہ سروج کمپارٹمنٹ آتے ہیں اس کی ٹول گیٹ انہی کے اندر آتی ہے اگر بات کی جائے انجن سکی تو پرادو میں بہت سارے ڈیفرنٹ انجن سائز آفر ہوتے ہیں 2700 cc 2800 cc 3000 cc 2500 پر 4000 cc 2.7 والی پرادو پیٹرول ہوتی ہیں اس پیسیفک کارڈ میں انجن 4000 cc ہے یہ 1GR FC انجن ہے جو کہ 270hp پلیوز کرتا ہے اس باڈی میں 2800 cc انجن بھی اچھا گزارہ کرتے ہیں لیکن جب اس میں 400 cc انجن آجاتا ہے تو اس کی پرفارمنس آپ خود سرچیں کہاں جائے گی یہ گاڑی 270hp پلیوز کرتی ہے جو کہ ایک انورمس فگر ہے یہ انجن ہے بھی Dual VDI اور پیٹرول ہے فیول ایفیشنسی کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت تارا اکنومیکل نہیں ہوگی لیکن یوز کرنے کے لحاظ سے یہ گاڑی ایک بہت نیک لیول پر ہے یہ انجن پیٹرول بی سکس ہے اور یہ کیونکہ TZG ہے تو اس میں Air Medicine Infection بھی دیا گیا ہے جو کہ اس کے لائٹ کو بہت تارا سمودھ پناتا ہے باقی اس کارڈی میں Traction Control ABS وغرہ ہر وہ فیچر دیا گیا ہے جو کہ پرادو میں آ سکتا ہے باقی اس کاربون اٹھوزا بھی ہائیڈرولک سے اپن ہے جو کہ میرے کال سے ایک اچھی چیز ہے اس میں انسولیشن بھی دی گئی ہے اگر بات کیتے اس کارڈی کے ٹائر سائز کی تو اس میں ٹائر سائز ہے وہ ہے 286,6 اور 18 اس کارڈی میں 18 اچس کاریم دیا گیا ہے جس کا ڈیزائن کمپیرٹیولی کسی بھی سپنچن آتا ہے تو آپ اس کارڈی کی رائٹ ہائیڈ کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس کی ڈرائٹ بھی باقی کسی بھی پرادو سے بہت سوف ہونے والی ہے ایون اس کارڈی میں سٹیپ بار کے نیچے بھی ایمیر لائٹس ہی گئی ہیں یہ اس کارڈی کی فیسیکل کی ہے بیک پیٹیوڈ آگا لوگو اور فرن پر لوگ ان لوگ اور ٹرنکلی اس کیا گیا ہے یہ کی بہت سیمپل سی ہے اور اس کی گاڑی کی پیشنالٹی کے ساتھ تمیش نہیں گیتی یہ تھا آج کے ریویو اگر آپ کی یہ ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گاڈی سے ریلیٹیڈ کی بھی رہا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا نہ کیا رکھئے گا تینکیو